سبسکرائب کیجئے ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے پہلے میں آپ کو دوستو بتا دو نقصانات دوستو اگر آپ لوگ نے اپنا موبائل نیا لیا ہے تو آپ لوگ یہ چیز بالکل نہ کرے تب تک کہ اگر آپ کی ورنٹی ختم نہ ہو جائے کیونکہ روٹنگ سے آپ لوگ کی موبائل کی ورنٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے روٹنگ کا وہ یہ ہے کہ جو ہیکرز ہیں یا کوئی ترڈ پارڈی اپلیکیشن آپ کے موبائل کو ہیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت ہی ایزیلی ایکسیس مل جاتا ہے آپ کے موبائل کو ایکسیس کرنے کا ہیک کرنے کا اس طرح اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں جو کہ آپ کے لئے ٹیک نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ موبائل کو صرف بیسک یوز کرنا جانتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں اس کے فائدے تو فائدے اس کے بہت ہے آپ لوگ انڈرائیٹ کی ڈیولپرز تک جو ڈیولپرز فولڈرز ہیں وہاں تک آپ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہو آپ لوگ اس فائلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی یعنی کہ کوئی بھی فائل منیجر آپ لوگ انسٹال کرے اور اس فائلز کو آپ جا سکتے ہو اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق ہے آپ کچھ چیز کو کسٹومائز کرنا چاہتے ہو دوسرا جو سب سے اہم فیکٹر ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں کیونکہ میرے پاس یہاں مایکروسوفٹ کے کچھ سافٹرز انسٹال ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریموف کر دوں کیونکہ میرے پاس موبائل میں اتنا سٹوریج ہے نہیں تو ابھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں اگر میرے ڈیوائس روٹ ہے دوسرا اگر آپ لوگ کوئی گیم ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئنز خریدنا چاہتے ہیں یا جو چیزیں تو وہ آپ کو پیسو پر ملتی ہیں پلی سٹور سے لیکن روٹنگ کے بعد آپ لوگ اسے ایزی لیپ لیکی پیچر وغیرہ سافٹوئر ہو یا کوئی اور کریک ہو تو وہ آپ روٹ کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں دوسرے یہاں پر وائی فائی ہیکر ملتے ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ ویڈیو شیئر کی لیکی تو انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا روٹ کے بعد کہ آپ لوگ روٹنگ کے ذریعے روٹنگ ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کیسے کسی کی وائی فائی کی پاسورٹ کو معلوم کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے ایک ساپ فیر ڈملوڈ کر دینا ہے تو آپ لوگ کسی بھی براؤزر کو اوپن کیجئے اور یہاں پر سرچ کیجئے کنگو روٹ ساپ فیر کو کنگو روٹ کو میں یہاں سے سرچ کرتا ہوں نو یہاں پر کنگو روٹ یہاں سے ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اپنے موبائل کے لیے تو ڈاؤنلوڈ فور اینڈ رائٹ پر کلک کرتے ہیں پہلے تو یہ خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈنگ اگر سٹارٹ نہیں ہوئی تو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ اگین پر کلک کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ تو یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو جا ہے اسے میں انسٹال کر دیتا ہوں سمپل انسٹال کے بٹن سے یہاں پر آپ لوگوں سے کچھ پرمیشنز مانگے کہ وہ آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں اور نیکشٹ پر کلک کیجئے تو یہاں پر انسٹاللیشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پر اپلیکیشن ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے سمپل میں یہاں اوپن پر کلک کر دیتا ہوں اوپن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں کو وہ کہیں گے کہ آپ کا موبائل ریڈی ہے اور آپ لوگوں نے یہاں سے یہ ٹک کو ہٹا دینا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے ڈیوائس میں یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرے جو کہ اور ایکسٹری اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا تو سمپل یہاں آپ لوگوں نے ون کلک روٹ پر کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو جو ڈیوائس ہے وہ روٹنگ پر سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کا ڈیوائس روٹنگ کے لیے ایبل ہے تو بھی آپ کا ڈیوائس ہوگی زیادہ جو کورین ڈیوائس ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہے جس طرح ال جی کا جی ٹو ہے جی تری ہے وہ میں خود ٹرائی کر چکا ہوں اس کے لیے یا تو آپ لوگوں نے پہلے سے پری روٹڈ کسٹم جو کہ فریم ویئرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کو فلیش کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ روٹنگ کے کسی سوفٹ ویئر سے ہوتے نہیں ہے اور سمسنگ کے آپ کو ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ کے جو ڈیوائس ہیں وہ بہت ہی ایزیلی ہو جاتے ہیں کینگو روٹ کی مرض سے دوستو یہاں پر ویڈیو تھوڑا سا ٹائم لے گا اس لیے میں ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر ہمارا موبائل روٹ ہو چکا ہے جے فائیو سمسنگ کا ایٹی ورجن ہے اور اپلیکیشن جو کہ ہے اس نے کینگو روٹ نے ہماری ڈیوائس کو کمپلیٹلی روٹ کر دیا ہے اب دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گو ٹو سپر یوزر جو کہ سپر سو کا فائل ہے آپ لوگ وہاں جائے تو وہ اب ہمارے پاس ہے نہیں تو آپ لوگوں نے پہلے پلی سٹور پر جانا ہے اور اپنے اس ڈیوائس کو چیک کرنا ہے کہ وہ روٹ ہو گیا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے پہلے جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے روٹ چیکر کو اور جو پہلا اپلیکیشن آپ لوگ کے پاس آجائے آپ لوگوں نے اسی کو انسٹال کر دینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں سے ویریفائیڈ ہے کہ یہ صحیح سے کام کرتا ہے پھر آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے ویریفائی روٹ یہاں ویریفائی روٹ پر کلک کیجئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے کہ کانگریجولیشن روٹ ایکسیز پروپلی انسٹال اون دس ڈیوائس یعنی کہ ہمارا جو ڈیوائس ہے وہ کمپلیٹلی روٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پلی سٹور میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سوپر یوزر کو ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے آپ لوگوں نے سوپر سو لگ دینا ہے یہاں پر سوپر ایس یو لگ دینا ہے اور یہی جو پہلے اپلیکیشن ہے اسے ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے اور یہاں اس کو اوپن کیجئے یا آپ لوگوں نے اوپن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ جو بھی نئے اپلیکیشن ہوگا وہ خود بخود یہاں سے آپ لوگوں سے پرمیشن مانگے گا کہ میں اس اپلیکیشن کو آپ لوگ اجازت دیتے ہیں آپ کی ڈیولپ فائلز میں ڈیولپر فائلز میں ایکسس کرے یا نہ کرے سو آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو اپلوگ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو اپلوگ کو پسند آگئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مد بھولے گا تو پلیز اس ویڈیو اپلوگ کو پسند آگیا ہے